اسلام علیکم جی آئی ایم افرا سے آپ محول ایڈوکیٹ آج جو ٹوپک ہم آپ سے ڈسکس کرنے لگے ہیں یہ بہت ہی اہم ٹوپک ہے اس ٹوپک سے لیٹڈ سٹوڈنٹس کو بہت زیادہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ صاحب ریٹ کی ٹائپس کون کون سی ہیں کون سو لوڈ اس کو ڈیل کرتا ہے تو آج ہم آپ سے یہ لوڈ ڈسکس کرنے لگے ہیں یاد رکھئے گا کانسٹیٹوشن کا آرٹیکل وان نائٹی نائن پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں آرٹیکل وان نائٹی نائن کانسٹیٹوشن آف پاکستان نائٹین سیونٹی تری ریٹ ہمیشہ ہائی کورٹ میں کریں گے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریٹ جو ہم سیشن کورٹ میں کر رہے ہیں اے ایسٹ کے پاس کر رہے ہیں وہ ریٹ نہیں ہوتی ہے ریٹ صرف اور صرف آپ کی ہائی کورٹ میں ہوگی ہے اور ریٹ کی ٹوٹل جو ٹائپس ہیں یہ پانچ ہیں وہ کونسی ٹائپس ہیں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں پہلی ریٹ ہے ریٹ آف پروہیمشن ریٹ آف پروہیمشن اس کی ڈیفینیشن جو ہے بسات میں نے لکھ دی ہے تو پریونٹ اینی فنکشنری تو ڈو اینی ایکٹ تو پریونٹ اینی فنکشنری تو ڈو اینی ایکٹ اس کے بعد جو سیکنڈ ٹائپ ہے وہ ہے ریٹ آف مہنڈ آبس مینز ٹو آرڈر ٹو ڈو این ایکٹ which is انڈر ان اوبلیگیشن ٹو ڈو دیٹ ایکٹ یہ ریٹ آف مہنڈ آمس ہے اس کے بعد ریٹ آف سرشلاری مینز آن آرڈر پاسٹ بائی پبلک سرونٹ می بی ڈیکلیرد ایس وائٹ اس کے بعد جو فور قسم ہے وہ ہے ریٹ آف کووریٹو مینز ٹو آسک اینی گورنمنٹ افیشیل دیٹ انڈر وٹ آثارٹی you are holding this office اس کے میں آپ کو اگزیمپل دیتا ہوں جب جدل پرویز مشرف صاحب تھے ان کے پاس پریزیڈنٹ آف پاکستان کا بھی عوضہ تھا اور چیف آف آدمی سٹاف کا بھی تھا اب کوئی بھی شخص جو ہے دو عوضے تو نہیں رکھ سکتا تو اس سلسلے میں لاہور آئی کورٹ میں جو ریٹ فائل ہوئی تھی وہ ریٹ آف کووریٹو تھی کہ پوچھا جائے کہ انڈر وٹ آثارٹی he is holding that office یعنی دو عوضے جو ایک ٹائم میں وہ نہیں رکھ سکتا اس کے بعد ریٹ آف ای بی ایس کارپس یاد رکھی گا اس میں جو دو ریٹ ہیں ریٹ آف کووریٹو اور ریٹ آف ای بی ایس کارپس یہ کوئی بھی شخص جو ہے ریٹ فائل کر سکتا ہے ای نی پرسن لیکن یہ جو تین ریٹ ہیں ریٹ آف پرویپشن ریٹ آف میڈاویس اور ریٹ آف سرشوری یہ اونلی اگریوڈ پرسن اور آرٹیکل وان نائٹی نائن آف کانسٹویشن آف پاکستان نائٹین سیونٹی سری ڈیل کرتا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آج آپ کو ان ریٹ کی سمجھ آگئے ہوگی انشاءاللہ نیکس ٹام کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ